لاہور ہائی کورٹ میں میاں والی کے شہری کے خلاف توہی نے مذہب کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا جبکہ عدالت نے مذہبی عقائد سے متعلق جرائم کی تفتیش کے لیے اصول بھی واسعہ کیے ہیں جج جسٹس تارک سلیم شیخ نے مذہبی عقائد سے متعلق جرائم کی تفتیش کے لیے اصول واسعہ کرتے ہوئے قرار دیا کہ پولیس افصر کو تفتیش کرتے ہوئے ملزم کے ذہنی حالت کی درست ہونے کا تائم کر لیا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس تارک سلیم شیخ نے شہری پر تحلیم مذہب کا مقدمہ خارج کرنے کا گیارہ صفحات پر مشتنل تہریری فیصلہ جاری کیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم کے ذہنی حالت پر شک کی صورت میں پولیس کو مجاز فارم سے اس کی نفسیاتی تشکیز کرانے چاہیے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ایسا ذہنی معذور ملزم جو دفاع کرنے کے قابل نہ ہوں اس کے خلاف ٹرائل نہیں کیا جا سکتا قانون کے تحت ایسے ذہنی معذور فرد کو جرم کا ذمہ دار نہیں ٹھیرایا جا سکتا جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا عمل گلت ہے یا گیر قانونی ہے پاکستان میں قانون ذہنی معذور افراد کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم دیتا ہے گزشتہ ورز چھبیس اگرس کو پنجاب کے ظلامیہ والی کے شہری نسر اللہ خان پر توہین محصب کا مقدمہ پاکستان پینل کورٹ کی دفعات دوستو پچانوے ایک اتحر درش کیا گیا تھا عدالت نے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو فیصلہ آئی جی پنجاب پولیس کو بھیجوانی کی ہدایت کرتے بھی کہا کہ فیصلے کی روشنی میں اقتامات کے لیے کوپی آئی جی پنجاب کو بھیجوائی جائے عدالتی فیصلے کے مطابق یوں معلوم ہوتا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پر درش کر آیا گیا ہے جسٹرس تارک سلیم شیخ نے فیصلے میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان میں دو کروڑ چالیس لاکھ افراد ذہنی بیماری کا شکار ہیں جنہیں علاج کی ضرورت ہے